اسلام علیکم دوست ورساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک ایسی ایکسرسائز روٹین ہے کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کی جو عمر ہے وہ بھی لمبی رہتی ہے اس کو ہم انگریزی میں لانجیویٹی کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کے نسبت آپ زیادہ عرصہ تک زندہ رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ کچھ سٹیڈیز کی بنیاد پر کیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو چھوپی ہوئی سائنس ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایکسرسائز کی پیٹرن ہے کیا روٹین ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کا جو یہ پورا گول ہوتا ہے کہ آپ صحت مند رہیں اور آپ کی عمر درازر ہو جائے تو اس پہ اثر ڈلتا ہے دیکھیں آپ باہر نکلتے ہیں محول میں جاتے ہیں تو آپ کے اردگرد درخت ہیں اکسیجن کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں تو ہم اکسیجن کو لے کے جاتے ہیں اور باہر جب ہم سانس نکالتے ہیں تو کاربن ڈائکسیڈ کو باہر نکالتے ہیں اب دو شخص کھڑے ہیں درخت کے نیچے جہاں پہ اکسیجن کا سورس کہتے ہیں درختوں کو ایک ہے ایتلیٹ ہے وہ یعنی وہ ٹریننگ کرتا ہے وہ کھیل کود میں بہت زیادہ یعنی کہ حصہ لیتا ہے سائیکلنگ کرتا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ڈیلی اس کی روٹین ہے یہ سویمر ہے بہت اچھا سویمنگ کرتا ہے لیکن ایک دوسرا ہے کہ جس کے کوئی ایسی روٹین نہیں ہے جو روٹین میں اس کا یعنی کہ روٹین کے کام کرتا ہے تو ایک عجیب سی چیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ دونوں کا وہاں پہ ہارٹ ریٹ معلوم کریں بہت آسان طریقہ ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا یہ دیکھیں یہ گھڑی ہے اس کے پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ یہ پلس جوتی ہے یہ ریڈیل آرٹریز کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ یہ کاؤنٹ کریں پندرہ سیکنڈ کے لیے اور اس کو چار سے ملٹیپلائی کر دیں ضرب دے دیں تو جو جواب آئے گا وہ آپ کا ہارٹ ریٹ ہے دل کی رفتار ایک منٹ کے اندر تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو ایتھلیٹ ہے اس کا ہارٹ ریٹ کم ہے پچاس ہے پچپن ہے ساٹھ ہے لیکن جو دوسرا شخص ہے ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ ریٹ آپ کو کوئی ستر اسی نبے ملے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کا جو دل دھڑک رہا ہے اس میں جو بنیادی تبدیلی آرہی ہے اس کا تعلق اس کی ایکسرسائز سے ہے یعنی اس کا دل اتنا ایفیشنٹ ہے اتنا پاورفل ہے کہ وہ ایک منٹ میں کم دفعہ بھی دھڑکے گا تو اتنا اپنے جسم کو جو کہ ظاہر ہے ایتھلیٹس کا جسم زیادہ ایک مضبوط ہوتا ہے تو اس کو وہ ساری آکسیجن پہنچا رہا ہے جو دوسرے شخص کے دل کو ایک منٹ میں زیادہ دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہے تو زیادہ دفعہ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے یہاں سے ہم یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح پھر ہماری صحت اور عمر پہ یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں واپس آتے ہیں ایکسیجن کی طرف جو آپ کے اندر گئی تھی ہمارا یہ ایکسیجن یہ آپ دیکھتے ہیں جس کو ٹریکیا کہتے ہیں نرخرا اس کو اردو میں کہتے ہیں تو ٹریکیا کے نیچے برونکیولز ہیں سانس کی نالیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر پھرپڑوں کے اندر تھیلیاں ہوتی ہیں جس کو الویولائی کہتے ہیں اب یہ جو ائر ہے یہ جو ہوا ہے جس کے اندر ایکسیجن موجود ہے ہم اندر لے کے گئے نائٹروجن بھی ہوتی ہے اس کے اندر لے کے ایکسیجن کی یہاں پر موضوع ہے تو الویولائی کے اندر جب یہ ایکسیجن جاتی ہے تو الویولائی کے باہر والی سائیڈ پہ چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن کو ہم کیپیلریز کہتے ہیں یہ اکسیجن ڈیفیون کا ایک پروسس ہوتا ہے تو اس کی مدد سے یہ داخل ہو جاتی ہے ان خون کی چھوٹی نالیوں میں کیپیلریز کے اندر اب ان کیپیلریز کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنا ایفیشنٹلی یہ اکسیجن اندر جائے گی آپ اس کیپیلریز کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں ایکسرسائز کر کے ایک تو یہ بڑی اچھی پوائنٹ شروع میں ہی ہمیں مل گیا کہ اگر زیادہ اکسیجن جسم کے اندر جانی ہے تو پھر زیادہ آپ کی یہ کیپیلریز ہوں گی آپ ایکسرسائز کریں گے تو اس سے یہ فرق پڑتا ہے پھر یہ کیپیلریز اس خون کو اٹھا کے لے کے جاتی ہیں خون کی ایک ایسی نالی میں جو آپ کے دل کی طرف جو ایک صاف خون ہوتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے اس کو پلمونیری وین کہتے ہیں اب ہمارا دل جب ایسے دھڑکتا ہے ایسے کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ پورے اس خون کو جو اس کے اندر صاف ہوا جس کے اندر اکسیجن موجود تھی اس کو پورے جسم میں پھینک دیتا ہے تاکہ اکسیجن استعمال میں آئے گی یہ جو پھینکنے کا عمل ہے ایک دفعہ کانٹریکٹ کرنا دھڑکنا اور پورا اس کو پھینکا جانا اس کو ہم سٹروک والیوم کہتے ہیں کہ کتنا والیوم پھینکتا ہے ایتھلیٹ کا دل زیادہ والیوم پھینکتا ہے اور جو دوسرا بندہ جس نے ایکسرسائز نہیں کی ہوتی تو اس کا جو دل ہے وہ کم بھیجتا ہے تو یہاں سے ایک تو فرق پڑتا ہے کیونکہ زیادہ بھیج دیتا ہے تو کام دفعہ پھر وہ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے سٹروک والیوم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سٹروک سے ایک دفعہ کانٹریکٹ کرنے سے کتنا خون پورے جسم میں گیا اور کارڈیک آؤٹپوٹ کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر جس کے اندر ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو وہ کتنی دفعہ کتنا زیادہ اس نے جو خون ہے پورے جسم میں بھیجا اس کو کارڈیک آؤٹپوٹ کہتے ہیں اب ایکسرسائز کیا کرتی ہے کہ وہ دو ایسے کام کرتی ہے جس سے بہت بنیادی فرق پڑ جاتا ہے پہلے تو یہ کرتی ہے کہ جیسے پھپڑوں کے اندر کیپلریز کو بڑھایا تھا اسی طرح وہ لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خون کی یہ نالیاں کیونکہ دیکھیں یہ خون دل نے کانٹریکٹ کیا پورے جسم میں گیا اسی طرح مسلز بھی آپ کے جسم کا حصہ ہیں وہاں پہ بھی انڈ پہ چھوٹی چھوٹی کیپلریز ہیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ابھی میں پیٹرن وہ انڈ پہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سا پیٹرن ہے جو آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے اور لمبی عمر ابھی میں بنیادی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں تو وہ جو پتھے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خون کی وہ نالیاں بڑھ جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ خون وہاں پہ جائے گا اکسیجن والا آپ کے مسلز زیادہ اکسیجن کو لیں گے اسے وہ پھر جلا کے انرجی کے کرنسی ہم کہتے ہیں جیسے ہم روپئیہ استعمال کرتے ہیں ڈالر استعمال کرتے ہیں پاؤنڈ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا جسم بناتا ہے ایٹی پی ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ جو کہ استعمال ہوتا ہے پھر ہمارے مختلف کام کرنے میں تو پھر ہمارے مسلز زیادہ ایفیشنٹلی اس کو بناتے ہیں جب زیادہ بنائیں گے تو ہمارے جسم میں کام زیادہ وہ آئے گی تو مسلز کی پرفارمنس بہتر ہوگی لیکن یہ مسلز اور یہ پرفارمنس صرف اکسیجن استعمال کرنے میں نہیں آپ کے جسم میں جو چربی پڑی ہوتی ہو پھر اس کو بھی ایکسرسائز کرنے والے پتھے زیادہ اس کو کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کا مٹا پا کم ہوتا ہے اب یہ مسلز ہیں یہ وہ پھپڑے ہیں جن کو کہ خون کی نالیاں بڑی تھی مسلز کی بھی بڑی تھی درمیان میں پڑا ہے دل اب آپ کی ایکسرسائز آپ کے ہارٹ کو بھی بیتر کرتی ہے اس کے مسلز کو بیتر کرتی ہے اس کی اپنی خون کی نالیوں کی اندر کی ایک تہہ ہوتی ہے جس کو ہم انڈوثیلیل لائننگ کہتے ہیں اس کو بیتر کر دیتی ہے خون کی باقی نالیوں کی درہا تو جس کی وجہ سے آپ کا آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ اس بندے کا جو ورزش کرتا ہو وہ بہتر کام کرتا ہے اس کے جو کام بہتر نہیں کرتا کیونکہ ایک اہم چیز سمجھ لیں کہ دو سو بیس مائنس آپ کی عمر آپ نے دو سو بیس میں سے اپنی عمر کو نکال لیں تو جو آئے گا فگر جو ڈیجٹ آئے گا تو عام طور پر ہمارا دل میکسیمم اتنا دھڑک سکتا ہے اب کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جاتے ہیں باڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کو آپ نے کوئی پانچ سال پہلے دیکھا تھا تو وہ بلکل پتلہ سا ہوتا تھا پھر آپ پانچ سال بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کہیں جم جانا شروع کیا لیکن آپ کی پانچ سال کے بعد ملاقات ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے مسل شسل بنے ہوتے ہیں وہ بڑا ویل بیلٹ ہوتا ہے وہ کیوں ویل بیلٹ ہوا کیونکہ اس نے جا کے اپنے جو مسلز ہیں ان کو ریزیسٹنس ٹریننگ کروائی وزن اٹھایا جس کے دباؤ سے وہ مضبوط ہو گئے تو جب ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں اور ٹو ٹوئنٹی مائنس ایج کا میں نے بتایا کہ آپ اس کی طرف جاتے ہیں جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن زیادہ بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں ان کی اکسیجن ان کی خون کی نالیاں بہتر ہو جاتی ہیں ان کا اکسیجن کا استعمال بہتر ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ مضبوط آپ دیکھیں ایک پتلا سا بندہ ہے اس کو آپ کہیں کہ آپ نے بوری اٹھا کے یا کوئی سمان اٹھا کے ایک سائیڈ پر کرنا ہے تو شاید اس کے لیے مشکل ہو لیکن ایک بندہ جس کا باڈی بنی ہوئی ہے ویل بیلٹ ہے وہ آسانی سے اٹھا کے رکھ لے گا تو آپ کا دل بھی پھر بڑی آسانی سے خون کو پورے جسم میں پھینکتا ہے اور کیوں کہ وہ آسانی سے پھینک لیتا ہے تو اس کو زیادہ دفعہ نہیں دھڑکنا پڑتا تو یہ پیچھے سائنس ہے کہ کس طریقے سے جو کوئی بھی ایکسرسائز چاہے وہ آپ کی سائیکلنگ ہو یا کوئی عام سی بھی ایکسرسائز کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ کس طریقے سے آپ کے دل کو بھی بہتر کرتی ہے خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے خون کی نالیوں کو بہتر کرتی ہے پٹھوں کو بہتر کرتی ہے آپ کے جو پھپڑوں کے اندر اکسیجن کا استعمال ہے پورے جسم میں جانے کیلئے اس کو بہتر کرتی ہے لیکن یہاں پہ آتی ہے وہ خاص قسم کی ایکسرسائز کا پیٹرن جسے آپ کی سائنس اعتبار سے بات کی جاتی ہے کہ لمبی عمر اور اچھی صحیح کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویو ٹو میکس ٹریننگ سیشن ویو ٹو میکس ٹریننگ کوئی زیادہ دیر کیلئے نہیں کرنی ہفتے میں ایک دفعہ کرنی ہے دو سے چار منٹ کیلئے کرنی ہے جب بھی آپ یہ کریں گے شروع میں تیس سیکنڈ سے نووے سیکنڈ کے لئے کرنی ہے اور جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے دو منٹ کیلئے کریں گے یعنی شروع آپ کریں گے تیس سیکنڈ یا نوے سیکنڈ کے درمین یعنی ایک یادے منٹ سے شروع کریں بڑھاتے بڑھاتے اس کو دو سے چھے چھے منٹ پہ لے کے جائیں اور پھر جب بھی آپ کریں گے تو چار سے چھے دفعہ کریں گے اور ہفتے میں ایک بار کریں گے کرنا کیا ہے؟ جیسے آپ کی روٹین ہے کہ آپ ووق کرتے ہیں لیکن تیس سیکنڈ آپ لگا لیں گے تیس سیکنڈ آپ سٹاپ وچ پہ اور اس دوران آپ تیزی سے رننگ کریں گے اب تیس سیکنڈ کریں گے پھر اس کو آپ کچھ دنوں میں ساٹھ سیکنڈ پہ لے کے جائیں گے پھر ایک منٹ دو منٹ اور ٹارگٹ کیا ہے دو سے چار منٹ اور آہستہ آہستہ آپ نے اس کو ایک جب ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے تو چار سے چھے دفعہ کرنا ہے کہ آپ تھوڑا تیزی سے رننگ کریں یہ آپ فرض کریں اگر آپ کے پاہ گھر کے پاس کوئی پہاڑی علاقہ ہے تو آپ اوپر کی طرف دوڑیں اگر سائیکلنگ آپ کرتے ہیں گھر میں ہے تو اس دوران اس ٹائم کے لیے تیزی سے سائیکلنگ کریں سویمنگ کرتے ہیں تو سویمنگ کریں ٹریڈ میل پہ دوڑیں تو مقصد کیا ہوگا اس کا کہ وہ جو دو سو بیس مائنس ایج تھا تو آپ کا جو میکسیمم ہارٹ ریٹ بن سکتا ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جائے جائے جس سے آپ کے دل کے پتھے مضبوط ہوں گے تو وہ اکسیجن جو دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی وہی محول کے اندر موجود ہے تو آپ کا پورا جسم اس وی او ٹو میکس یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے گا آپ کے دل کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی جب دل کی پرفارمنس بہتر ہونے کے ساتھ پورے جسم میں خون کی سرکولیشن اچھی جائے گی اور جب آپ یہ اس قسم کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے اکسیجن کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لے کے جانے کی صلاحیت کو بڑھائے گا تو اس سے آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور آپ کی عمر دراز ہوتی ہے آپ کی اچھی صحت مطلب ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکل بلیف ہے کہ ہم نے ایک دن تو دنیا سے جانا ہے اور وہ دن مقرر ہے تو سڑک کراس کرتے ہوئے آپ کیوں پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس وقت بھی تو آپ کا مقرر ہوتا ہے کیونکہ آپ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے ایسی کرتے ہیں تو یہ جو مقصد ہوتا ہے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ کو یہ بتانے کا کہ یہ وہی احتیاط ہے جو ہمارے ہاتھ میں رکھی گئی ہے کہ آپ نے برا کھانا نہیں کھانا آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ ممکن ہے کہ آپ بیچ سڑک میں جا کے رننگ شروع کر دیں اور ہر طرف سے ٹریفک آ رہی ہو کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈال دیں گے جس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا اور خدا نہ خیال سے جان جا سکتی ہے تو آپ پارکس میں جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ساری احتیاط کا ہی یہ حصہ ہے کہ جس سے آپ کی جو زندگی ہے اس میں بہت زیادہ مصبت تبدیلیاں آتی ہیں صحیحت کے لئے سے میں اس طرح کی ویڈیوز جو ہے اس چینل پر بناتا رہتا ہوں ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو چلکتے ہیں تو دوسرے رشتہ داروں سے شیئر کا آپشن اس کو ضرورت استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال کھین اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کا اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں میں فضر کے